سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ سیدوں کو کچھ لوگ گالی دیتے ہیں برا بھلا بولتے ہیں اور عجیب و غریب القاب سے بھی بلاتے ہیں کبھی تیش میں آ جاتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں کوئی بات نہیں بنتی تو انہیں کچھ کہہ دیتے ہیں کبھی مسئلہ کی جنگ کی وجہ سے کچھ کہہ دیتے ہیں تو اب ایسی صورتحال میں کیا حکم ہے کیا ایسا کہہ سکتے ہیں دیکھیں جی سید کو بطور سید یعنی وہ سید ہے یہ مان کر یہ جان کر اس کے باوجود سید کے سید ہونے پر اس کی توہین کی جائے یعنی سید کی بطور سید یعنی وہ سید ہے اس لیے توہین کرنا یہ تو کفر ہیں مجمع انہار میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر پانچ سو نو اب بات کرتے ہیں فتاوہ رزویہ میں اس پر امام احمد رزا خان بریل بی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں فتاوہ رزویہ جلد نمبر بائیس صفحہ نمبر چار سو بیس فرماتے ہیں کہ سادات کرام کی تعظیم فرض ہے اور ان کی توہین حرام ہے بلکہ علماء کرام نے یہ تک ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی سید کو مثال کے طور پر میر بھی ہوتے ہیں انہیں کسی نے تحقیر کے لئے حقارت کے لئے میروا کہہ کر بلایا تو سید کی حقارت کرنا بھی کفر ہے اچھا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آج کل کے سید تو بھئی ایسے ہی ہوتے ہیں یعنی برے ہوتے ہیں کہہ دیتے ہیں لوگ آج کل بہت بے تکلف ہو گئے ہیں اپنے الفاظ میں جب عدب و تعظیم اٹھ جاتا ہے تو ایسے ہوتا ہے اچھا ایسی ہوتے ہیں بھائی اب یہ قول جو ہے اس کے بارے معلماء کہتے ہیں یہ بہت ہی برا ہے اگر اس جملے سے یہ مراد ہے کہ ان کو اہلِ بیت تسلیم کرنے کے باوجود بطور سید ان کی توہین کر رہے ہیں تو یہ کفر ہے تو علماء اس لئے کہتے ہیں کہ سید کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے فتاوہِ رزویہ کی جلد نمبر تیرہ صفحہ نمبر تری ہرنڈرڈن سکسٹی ون پر عالی حضرت فرماتے ہیں کہ سید حسنین کریمین یعنی کہ امام حسن اور امام حسین کی اولاد کو سید کہتے ہیں تو اس بات پہ ذرا دھیان کرو کہ کیا کہہ رہے ہو کس کے بارے میں کہہ رہے ہو ایک حقائت آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اسی درس میں اسے تذکرت الاولیاء کی پہلے جز میں صفحہ ایک سو ستر کے اوپر نقل کیا گیا ہے اور یہ واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا بہت مشہور محدث ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب ہے آپ کا امام بخاری کے بھی بہت پہلے گزرے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بھی رہے ہیں تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک بار کہیں تشریف لے جا رہے تھے راہ میں ایک سید صاحب سے ملاقات ہو گئے مل گئے اور کہنے لگے آپ کے بھی کیا خوب تھاٹ بات ہے اور ایک میں ہوں کہ سید ہونے کے باوجود مجھے کوئی نہیں پوچھتا یعنی وہ جو سید صاحب تھے وہ یہ کہنے لگے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے ایسی فرمایا کہ بھئی میں نے جو مقام حاصل کیا وہ آپ کے جد عالی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا ہے تو اللہ تعالی نے خوب عزت دی مگر آپ نے اپنے نانا جان کی سنتوں کو نہ اپنایا تو بے عملی کے سبب آپ پیچھے رہ گئے اب یہ بات تو آئی گئی ہو گئی رات کو حضرت عبداللہ ابن مبارک سوئے تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر چہرہ انور پر ناراضگی کے آثار تھے کس کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر ناراضگی کے آثار تھے کچھ اس طرح فرمایا تم نے میری آل کو بے عملی کا تانہ کیوں دیا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو بے قرار ہو کر بیدار ہو گیا صبح معافی مانگنے کے لیے ان سید صاحب کی تلاش میں روانہ ہوا اتفاق سے ان سے ملاقات ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اپنا خواب سنایا تو سید صاحب نے سن کر کہا کہ مجھے بہا کہ مجھے بھی رات میرے نانا جان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لا کر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا تمہارے عامال اچھے ہوتے تو عبداللہ ابن مبارک تمہاری کیوں بے عدبی کرتا اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے بسد ندامت ان سید صاحب سے معافی مانگی اور سید صاحب نے بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نیکیاں کرنے کی اچھی اچھی نیتیں کی حالانکہ اگر آپ بظاہر دیکھیں تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی تھی لیکن اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی پسند نہیں فرمایا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سعداد کو کھلی چھٹی ہے بلکہ حضور نے ان سید صاحب پر اپنی آل کے ان شخص کے اوپر بھی یہ انہیں عدباً یہ بات انہیں یہ بات تعقیداً فرمائی کہ تم بھی تاکہ میری اولاد ہو کوئی میری اولاد پر ایسی بات کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو سعداد سے حسن سلوک کی فضیلت ہے امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فتاوہ رضویہ کی جلد نمبر دس صفحہ نمبر ایک سو پانچ پر سعداد کرام کے فضائل بیان کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ ابن عساکر امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہو سے رابی حضور اکرم صلو اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اہل بیعت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں روز قیامت اس کا صلح اسے عطا فرماؤں گا یہ حدیث الجامع السغیر میں آتی ہے پیج 533 پر حدیث نمبر 8821 اسی طرح خطیب بغدادی امیر المومنین عثمان غنی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلو اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ دنیا میں نیکی بھلائی کرے گا اس کا صلح دینا مجھ پر لازم ہے جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا اسے تاریخ بغداد کی جلد نمبر دن صفحہ نمبر 102 پر نقل کیا گیا ہے تو سعداد اکرام کی تعظیم کی اصل وجہ کیا ہے دیکھیں تازیم کی اصل وجہ یہی ہے کہ سعداد حضرات رسول کائنات شہنشاہ موجودات صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اتھر کا جز یعنی بدن منور کا ٹکڑا حصہ ہے امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فتاوہ رضویہ کی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 423 پر فرماتے ہیں کہ سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے اگرچہ اس کے عمال کیسے ہی ہو ان عمال کے سبب اس سے تنفر نہ کیا یعنی نفرت نہ کیا یعنی نفرت نہ کی جائے گئی نفس عمال کی بنا پر اور یہ بھی مشہور ہے کہ عالی حضرت سادات کرام کی بہت زیادہ تعظیم بجا لاتے تھے اس کی اصل وجہ کیا ہے تو زفر الدین قادری رضوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سادات کرام جزوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور کے جسم منور کا ٹکڑا ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ مستحق توقیر و تعظیم ہے اور اس پر پورا عمل کرنے والا میں نے عالی حضرت کو پایا اس لیے کہ کسی سید کو وہ اس کی ذاتی حیثیت اور لیاقت سے نہیں دیکھتے تھے بلکہ اس حیثیت سے ملاحظہ فرماتے تھے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جز ہے پھر اس اعتقاد و نظریہ کے بعد جو کچھ انسادات کرام کی تعظیم و توقیر کی جائے سب درست و بجا ہے اس لیے عالی حضرت اپنے قصیدہ نور میں ارز کرتے ہیں کہ تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور اسے پھر حیاتِ عالی حضرت کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ون سیونٹی نائن پر بیان کیا گیا ہے اسی طرح سیدوں پر ظلم کرنا کیسا ہے اس زمن میں جواب یہ آتا ہے کہ سیدوں پر ظلم کرنا حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس شخص نے میرے اہلِ بیت پر ظلم کیا اور مجھے میری عطرت یعنی میری اولاد کے بارے میں عذیت دی اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے الشرف المعبد لی آلِ محمد یہ امام نبھانی کی کتاب ہے اس کے پیج نمبر 259 پر ترمزی شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ ارشاد مولا علی اللہ وآلہ وسلم فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں ان کے بارے میں فرمایا کہ جو ان سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا جو ان سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا یہ سنان ترمزی کی روایت ہے حدیث نمبر 3896 تو جس نے حسنین کریمین سے صلح کر لی اور انہوں نے بھی واپس میں صلح کر لی تو پھر اس کے ساتھ تو معاملہ صاف ہو گیا جس نے مولا علی سے صلح کر لی اور مولا علی نے بھی اس سے صلح کر لی تو پھر معاملہ صاف ہو گیا تو اس لئے دونوں باتیں اس ایک روایت میں جمع کر دی گئیں جو جنگ کرے اور مراد یہ ہے کہ جنگ پر ہی رہے یعنی صلاح کرے ہی نہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے انشاءاللہ تعالی اس پر اور بھی تفصیلات ہیں وہ پھر انشاءاللہ تعالی کبھی اور ذکر کروں گا یہ گیا تھا تو اس لیے میں مختصراً اس کے اوپر چند ایک باتیں آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا تھا بڑا افسوس بھی ہوا مجھے لیکن افسوس اس طرح مجھے شوق نہیں ہوا افسوس ہوا لیکن شوق نہیں ہوا کیونکہ میرے چینل پر بھی آ کے وہ لوگ جو مجھ سے کسی بھی قسم کا اختلاف رکھتے ہیں وہ نام دیکھنے کے باوجود ایسی چیزیں نیچے لکھتے ہیں جو تحقیر آمیز توہین آمیز ہوتی ہیں گالیاں ہوتی ہیں اور وہ مسلمان ہیں چلو غیر مسلم لکھتے ہیں وہ تو غیر مسلم ہیں میری اپنی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم تو ہاتھ نہیں اٹھاتے کسی کی بدعا کے لیے کیونکہ یہ اہلِ بیت کی تعلیم کا شیوہ ہی نہیں ہے یہ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیوہ نہیں ہے ہم بدعا نہیں دیتے لیکن افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایک اختلاف کی وجہ سے گر جاتے ہیں عجیب بات ہے اور کچھ لوگ اس میں سے دعوے دار ہیں اہلِ بیت کی محبت کے جو زبان درازی کرتے ہیں عجیب بات ہے عجیب محبت ہے کہ بغیر عدب کی محبت ہے بارہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے سب کے حال پر رحم کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں